تو میں نے بھی کچھ تھوڑا سا کوشش کی تھی اس وقت پاکستان کا اگر کسی کو سمجھانا ہو تو پاکستان کے مسائلستان کا کہ کیا صورتحال ہے منظر نگاری کی ہے تو اوورال اگر دیکھا جائے ساری چیزوں کا اگر آپ کو تضائیہ سننے کا موقع میں لاؤ تو کیا کہیں گے کیا نوحہ پڑھیں گے آپ میں محلوم گیا ہوں میں مخصر کہہ رہا تھا میں ذکر کر رہا تھا عبدرانی صاحب میں نے ذکر کیا کہ اس تک پاکستان کی سیکیورٹی کی سیچویشن سموک کی سیچویشن اس کے بعد اکنومک سیچویشن کا ایم افکا یہاں پہ آ گیا ہے اور یہاں پہ پلیٹیکل انسٹیبلیٹی مزید بڑھتی نظرہ آ رہی ہے کہ پی ٹی ای نے اعلان کر دیا ہے کہ جناب وہ نومبر میں دم دم مستقل اندر کریں گے اور حالات کچھ اچھے ہوتے ہوئے نہیں چاہ رہے اور لیڈرشپ غائب ہیں یہ مخصران میں نے آتا کیا تھا آپ بتائیے آپ دیکھیں میں تو اس ساری سیچویشن میں دونوں چیزیں دیکھ رہا ہوں ایک تو مجھے ایک بہتری کے اثرات بھی نظر آ رہے ہیں اور ایک چیلنجز بھی نظر آ رہے ہیں بہتری اس میں نظر آ رہی ہے کہ جو اس وقت حکمران لوگ ہیں یا حکمران ٹولہ ہے وہ اپنے آپ کو طاقت پر سمجھ رہا ہے لیکن حقیقی معنوں میں اس کو یہ احساس پڑھتا جا رہا ہے کہ اس کی لیجٹیمیسی جو ہے وہ ملک کے اندر اور دنیا کے اندر کب ہوتی جا رہی ہے دوسری چیز یہ ہے کہ ملک کے اندر بھی اس کا اختیار جو ہے وہ اس کے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے اور تیسری طرف عوام کا جو ریپلشن ہے نفرت ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے حکمرانوں کے ساتھ اور اسی لیے وہ کبھی باہر جانے میں وہ سمجھتے ہیں اپنے لیے راہ نجات سمجھتے ہیں کبھی وہ خاموش رہنے میں اپنے لیے راہ نجات دیکھتے ہیں کبھی وہ کسی کے پیچھے چھپ کے دیکھتے ہیں اس وقت دیکھیں ملک اگر جتنا کتنا چل رہا ہے وہ تو چل رہا ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ چلا رہی ہے جو ہمارے حکمران ہیں وہ صرف اور صرف وہ جو ہے انہوں نے بچنے کے لیے اور عدالتوں کے جو انہیں خوف تھا کہ جی فارم فورٹی فائیو اور فورٹی سیون کے بیچ میں کہ وہ پس نہ جائیں اس سے بچنے کے لیے انہوں نے ایک مطلب آئینی تحریف میں نے تو اس کو آئینی تحریف ہی کہا ہے اس کے ذریعے انہوں نے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کی جس میں سے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی جج بھی اس قدر طاقتور یا اس قدر ناسامج یا نافہم ہو سکتا ہے کہ وہ ایسے کسی بھی ایکٹ میں پارٹی بنے گا میں پرسو یہ کہہ رہا تھا ایک دوستے کہ وہ جسٹس منیر صاحب کا زمانہ اور تھا آج کا زمانہ اور ہے اگر آج کوئی جسٹس منیر بنے گا تو اس کے بعد وہ کہاں رہے گا کہاں پھرے گا کھانا کہاں کھائے گا چاپنگ کہاں کرے گا یہ سارے ایشیوز جائے ہیں بہت بڑے ایشیوز بن جائیں گے میں درنی صاحب آپ کیا میں آپ کو مخلنہ کرتا مگر میں ضرور یہ کہوں گا کہ آپ اتنے زیادہ ایکسٹریم آفٹیمسٹ ہیں ایک انتہا پسندی کی آپ کی مصبت سوچ کے حامل ہیں کہ یہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ بہتری آئی ہے پاکستان میں تو مجھے نہیں سمجھ آئی رہی کہ کیا بہتری آئی ہے دھائی تین سال سے یہ جو جیسٹیمیسی کے مسائل آپ کہہ رہے ہیں یہ چل رہے ہیں مگر وہاں کسی کو پرواہ نہیں ہے میں نے جس طرح آپ کی آنے سے پہلے ذکر کیا کہ اس وقت ٹھیک ہے سمجھ آتی ہے کہ صدر صاحب بھی بیمار ہیں دبائی میں ہیں پرائیم نیسٹر اپنی جگہ وہ بڑا شوق ہے ڈار صاحب کو ان کو سہودی ریبیا بھیج جاتے کیونکہ ملک کے اندر اس وقت بڑے مسائل چل رہے ہیں اور چیم نیسٹر پنجاب چیف سیکرٹی پنجاب محولیات کی وزیر صاحبہ وہ سارے وہ بھی سرکاری دورے پہ ہیں ملعہ وہ ذاتی دورہ ہے یہ نہیں پتا چل رہا کہ چیف سیکرٹی صاحب کیا کر رہے ہیں تو ان کو تو پرواہ نہیں ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ بڑی مسائل ہو گئے ہیں ان کو تو کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے بلکہ آخری بات کہ آج ہی میں دیکھ رہا تھا آپ کہہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ چلا رہی ہے آج ہی تلال چوری صاحب کا میں شاہد غلبا بیان تھا وہ کہہ رہے ہیں نہیں ہم اسٹیبلشمنٹ کو چلا رہے ہیں وہ یہ غلط تاثر ہے ملک احمد خان صاحب کا میں جناب پہلے تو آپ نے بڑا اچھا لفظ استعمال کیا کہ انتہار درجے کے خوش پہم ہونا یہ بات آپ کی فلکل ٹھیک ہے لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ چونکہ میں بچپن سے سیاست کے عمل میں سے گزر رہا ہوں تو میں ایک آپ کے لیے بھی ایک چیز ایڈ کر رہا چاہوں گا کہ سیاست کا جو کلوک ہوتا ہے نا وہ ہوتی ہے گھنٹوں والی گھڑی سوئی ہاں جنرلزم کا اور جنرل دنیا میں منٹوں اور سیکنڈوں والی سوئیوں کی طرح دنیا چلتی یہ حالات چلتے ہیں لیکن سیاست کے حالات جو ہوتے ہیں وہ گھنٹے کی سوئی کی طرح چلتے ہیں جنرل تو رہے ہوتے ہیں لیکن ان کا احساس اتنی نہیں ہوتا یہ جتنے انڈیکیٹرز آپ بتا رہے ہیں جو بے حصی کے انڈیکیٹرز ہیں جو ایک جسے کہتے ہیں نا کہ عدم زندگی کی نشانیاں ہیں وہ جب سیاستدانوں میں آتی ہیں جب انڈ کی طرف کوئی چیز آ جاتی ہے تو اسی قسم کے روئیے تاریخ میں دیکھنے کو ملتے ہیں جو جسٹیفائیبل ہی نہیں ہوتے ہیں دیکھیں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہم نے ترمیم کر لی ہم نے لوٹوں کی مار کے ہم نے ترمیم کرا لی ہم نے زبردستی لوگوں سے ووٹ لے لی ہے اب مجھے ایک بات عابر صاحب آپ بتا دیں کیا کبھی الیکشن ہوں گے اس ملک میں کیا کبھی الیکشن کروانے پڑیں گے اس ملک میں تو کہاں جائیں گے یہ لوگ ان کا تو ٹرمپ بائیڈن سے بھی برا حال ہوگا کاملا سے بھی یہ کہاں جا کے ووٹ مانگیں گے یہ کون سے جہاز میں پی آئی اے کے جلسہ کریں گے یہ کون سے پیرس کے اندر اپنی جو ہے کارنر میٹنگ کریں گے سر پیس کانٹینیو کی جانتا ہے آپ کی اپسونس میں میں نے پھر جو ہے نا آپ کے اس اس ڈالے سے کیونکہ مجھے منتق جو آپ نے جس طرح کہ ہم سیکھتے آئے تھے آج کل کے یہ سیاسی رویے دیکھ کے پرانی منتقیں فیل ہو گئی ہیں اصل میں دیکھیں بے شرمی ایک ایسا لبادہ ہے جس کے اندر انسان بس کچھ ہی کچھ رہتا ہے مطلب یہ ہے کہ اب یہ تو اس جگہ پہ پہنچ چکے ہیں جہاں پہ ان کی جمہوریت بھی ختم ہو گئی ان کی ووٹ کی عزت بھی ختم ہو گئی حتی ان کی اپنی عزت بھی ختم ہو گئی اختیار کی پوزیشن بھی ختم ہو گئی آئے ان کے دیئے اختیارات بھی ختم ہو گئے ان کے فاس تو کچھ بھی نہیں ہے یہ تو اس بادشاہ سے بھی آگے گزرے ہوئے ہیں جس کو بچے نے کچھ کہہ دیا تھا لہٰذا اب جو مجھے سیاست کے جو چیز نظر آ رہی ہے وہ یہ نظر آ رہی ہے کہ اب پاکستان کی طرف اور پاکستان کے اندر جو قید میں اس وقت سیاستی قائدی ہیں ان کو زیادہ عرصہ تک قید میں نہیں رکھا جا سکے گئے نمبر ون پی ٹی آئی کی حکمت عملی میں اس وقت صرف ایک خامی ہے کہ وہ جو ٹکراؤں کی بار بار کوشش کرتے ہیں اور میرا خیال یہ ہے کہ اگلے مہینے سے بلکہ اس مہینے کے انڈ سے اس طرف حالات بڑھنے بھی شروع ہو جائیں گے جس وقت انہوں نے اپوزیشن پارٹیز کے ساتھ مل کے ایک اپوزیشن کی بنیاد کے اوپر ایک پبلک موومنٹ شروع کرتی جس میں ٹکراؤں کے بجائے ایگزیسٹنس اور اپنی اپیرنس کو انہوں نے ہیشیو بنایا تو اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ پورے ملک میں صرف انہی کی اپیرنس کا ورائیٹی اس وقت کی جو سٹیٹیجک وہ ہوتی ہے گیپس ہوتے ہیں ان کے ان کے ٹیم کے اندر یا ان کے پورے پروسس کے اندر کہ یہ ایک دم سے جلسہ نکالو اور دروس نکالو اور جناب جرنا دے دو یہ سیاست نہیں ہے آج کی درائنس صاحب آپ بھی یہ پی ٹی ای کی لیڈر بھی بار بار کہہ رہی ہے کہ نومبر میں جو ہے کوئی تبدیلی آ جائے گی اور پھر یہ بھی امید لگائے بیٹھے میں ہیں کہ ٹرمپ صاحب بھی وہاں سے کال کریں گے آپ کے پاس بھی کوئی خبر ہے یا آپ کا خیال ہے کہ یہ ایک پریشر بنے گا جس کی صورت کے اندر کوئی سلوشن خود با خود نکل آئے گا دیکھیں میرا تو آج صاحب میں جو اس وقت دیکھ رہا ہوں میں اپڈرویشن بھی ہے میری بالکل انفرمیشن بھی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت تمام پولیٹیکل جو پارٹیز ہیں جو حکومت میں نہیں ہیں پہلے وہ ایک دوسرے سے ذرا جھجکتی تھی اب وہ ایک دوسرے سے قریب آنے کا فیصلہ اور میں اس کا وقت میں اس حب تک کیا سکتا ہوں دوسری چیز جو یہ میں محسوس کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پنجاب جو ہے وہ سب سے بڑی بیٹل گراؤنڈ ہے اور وہ سب سے بڑا ووٹ بینک رکھنے والا صوبہ ہے پی ٹی آئی کے لیے لیکن اس صوبے کے اندر پولیس کی گریفت اور جو سیاسی ایڈمیسٹریشن پولیٹیکل ایڈمیسٹریشن کی گریفت وہ ہمیشہ سے بہت زیادہ رہے ہیں اور وہ پی ٹی آئی کے ورکرز کو سانس بھی نہیں لینے دے رہے لیکن آپ اس دن کو ایمیجن کریں جس دن پورے ملک کی بہت سی پارٹیاں مل کے کوئی ایکٹیویٹیز رکھنا شروع کر دیں گی پنجاب میں اگر پیر پگاڑا ساتھ کسی ایکٹیویٹی میں آ رہے ہو اگر محمود خان ساتھ کسی ایکٹیویٹی میں آ رہے ہو اور وہ وہ کوئی دھرما نہ ہو وہ کوئی جلوس نہ ہو کوئی پتھراو نہ ہو اس نے پی ٹی آئی کی نیسے شپ بھی آ رہی ہو تو کیسے آپ ان سب لوگوں کو جو ہے بیل ہنگل کریں گے درائن سے